سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت کچھ نہیں کہنا بس کچھ چیزیں جو میں نے خود ایکسپیرینس کی میری زندگی کے دو فیزز ایک بے ہجابی میں ایک ہجاب کے ساتھ وہ آپ لوگ کے ساتھ کچھ تھوڑا سا شیئر کروں گی اور کس طرح سے میرے رب نے مختلف اور نئی اور خوبصورت راہیں کھولیں میرے لئے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ جب میں نے آج سے تین سال پہلے محرم کے شوز میں کر رہی تھی ٹیلیویشن چینل کے اوپل جس پہ میں مارننگ شو کیا کرتی تھی تو ان دس شوز میں جو پہلی محرم سے دسویں محرم تک کیے اور اس سے پہلے آپ کو پتا ہے رمضان گزرا تھا اور دو مہینے پہلے ہم نے چھوٹی اید منائی تھی تو ڈیفرنٹ فیزز سے ہم گزرتے تھے کیونکہ جب آپ ایک مارننگ شو کرتے ہیں تو کبھی آپ اید مناتے ہیں کبھی آپ رمضان مناتے ہیں کبھی محرم کی بات ہوتی ہے کبھی مختلف ہمارے مدرز ڈے سب کچھ ہوتا تھا تو جب وہاں پہ ہم لوگ بیٹھ کے تمام باتیں کیا کرتے تھے تو اپنا آپ کچھ مزاک سا لگنا شروع ہو گیا کیونکہ جب جمعہ آتا تھا تو ہم سروں پہ ڈپٹے لے لیتے تھے پھر جب منڈے کو ہم ٹرانسوشن کے لیے جاتے تھے تو سروں سے ڈپٹے ادھر جاتے تھے ایکسٹینشنز لگ جاتی تھی وہی سب کچھ دوبارہ سے ناش گانا ان ایویٹھنگ اور جس طرح سے میڈیا نے عورت کا پاکستان میں مزاک بنایا آپ انٹرناشنلی کسی کی کیا بات کریں گے جو ہمارے ہاں یہاں پر جو ہماری جو منیجمنٹس ہیں جس طرح سے وہ کنٹرول ہوئی ہی ہیں اور کہیں سے وہ ہم اور آپ بہت اچھے طریقے سے واقف ہیں وہ علیدہ بات ہے کہ ہم آنکھیں اپنی بند کر کے چلتے چلے جائیں تو وہ ایک علیدہ چیز ہے جب یہ سارا پروسس ہو رہا تھا اور ایونچلی محرم کے جب دن آئے اور میں نے کالے رنگ کا عبایا اور کالے رنگ کا ہجاب سر پہ لینا شروع کیا تو کچھ شوز ایسے تھے جس میں ایسی باتیں ہو گئیں جو دل کو بہت زیادہ لگ گئیں اور یہ جو پروسس تھا یہ اسی محرم کا نہیں تھا بلکہ یہ آج سے ساتھ آٹھ سال پہلے جب زلزلہ آیا تھا پاکستان میں دو ہزار پانچ میں جب آپ لوگ کو یاد ہوگا تو بہت ساری زندگیاں بدلی اور اس وقت زندگی ایک سوچ آئی اور یہ سوچ تھی کہ کیا زندگی کا مقصد ہے اور اللہ کے بارے میں سوچنا شروع کیا اپنے وجود کے بارے میں سوچنا شروع کیا کہ what are we doing in this world ہمارا مقصد کیا ہے مقصد حیات کیا ہے اور وہ ساتھ آٹھ سال پہلے جب یہ سارا سلسلہ سوچ کر شروع ہوا اور آہستہ 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 پھر جب تین سال پہلے وہ محرم آیا تو ہم سب جانتے ہیں کہ جب محرم آتا ہے تو ہم سٹوڑی آف کربلا سنتے ہیں we try to understand the essence آف کربلا وہ کربلا کے جس میں جنابی بی بی زینب آلیہ جو کہ یہ نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی ان کے سر سے چادر اتاری گئی جبکہ ان اس گھرانے نے پردہ انٹریجیوز کرایا تھا جس درخان اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم یہ واقعہ سنتے ہیں تو ہم سب کی آنکھوں سے ارش نکلتے ہیں ہمارے دل بہت زیادہ غمگین ہو جاتے ہیں اور یہی ایکسپیڈنس ہم ہر سال کرتے تھے محرم میں مگر وہ آگ سے تین سال پہلے جب وہ میں نے شو کیا تو ایک شو تھا جس میں میں نے ہجاب چادر پردے کی بات کی اور جب وہ میں شو کر رہی تھی تو میں نے یہ کہا تھا کہ ہو سکتا ہے یہ شو میری زندگی تبدیل کر دے ہو سکتا ہے یہ شو اتاروں اس ہجاب کو اور اللہ کا شکر ہے الحمدللہ صرف اس رب کا کرم ہے کہ اس لے یہ سوچ دی یہ بیداری دی یہ یہ حمد اور حوصلہ دیا اور اس کے بعد میری فیملی اور میرے میرے حزبن جنہ نے مجھے بہت سپورٹ کیا کہ خام بلکل اللہ آپ کو توفیق دے اور there was no looking back اب یہاں پہ تو میرے ہجاب کا آغاز ہوتا ہے مگر کون کہتا ہے کہ جب آپ اللہ کے لئے ڈسیجن لیں اور اللہ کو خوش کرنا چاہیں تو بہت سے دنیا کے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی ناراضگی سر آنکھوں پر اگر وہ رب راضی ہو جائے تو جس وقت میں نے یہ ڈسیجن دیا اور ان دس دنوں کے بعد میں نے اپنے چینل کو کہا کہ خدا حافظ اور میں نے ان سے کہا کہ آپ سے پہلے میں آپ کو خدا حافظ کرتی ہوں کہ میں خود نہیں کرنا چاہتی ہوں اور میں نے ان کے لئے مجھے بھی 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 بیشترین آجائے گی آسانیاں بھی ہوتی ہیں بے شک وہ رب دیتا ہے آسانیاں مگر اللہ نے لوگوں کو آزماتا بھی ہے اور بہت ساری مشکلات آئیں فانانشلی اموشنلی لوگوں کی نظریں and everything but I never cared about people I really don't care about people کیوں لوگ وہ ہیں کہ جنہ نے انبیاء کو نہیں بکشا تو ہم آپ کو آنے so I did not care about people اور پھر جب آپ کی آنکھیں آپ کی نظریں آپ کی امیدیں صرف اپنے رب کے ساتھ ہوں صرف رب سے وابستہ ہوں تو وہ ایسا نوازتہ ہے کہ آپ حیران اور پریشان ہو جاتے ہیں اور صرف اور صرف آپ کے دل سے شکر نکلتا ہے اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ بے شک وہ رب ہی ہے جو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تب کہ جب ہم ایسے دھسے ہوئے ہوتے ہیں مشکلات میں اور پھر اللہ نے میرے یہ ذہن میں ڈالا کہ اچھا تم نے اب ہجاب کرنا شروع کر دیا ہے تو کیوں نہ تم اسی کے لیے کام کرو کیونکہ ہم جیسے کام کرنے والے لوگ بیٹھ نہیں سکتے آرام سے ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہوتا ہے آپ سے میں مذہب کی بات ہے وہ شیئر کروں کہ اگر میں کچھ نہ کر رہی ہوں گھر میں تو میں اپنی علماریوں کے سارے کپڑے نکال کے پھر وہ دوبارہ سٹ کرنا شروع کر دی I just can't sit idle because آخالی دماغ ہوتا ہے اس میں شیطان یا پھر لوگوں کی باتیں غیبت this and that I can't do that so I started doing something I started designing ہجاب میں آج کی بچیوں کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں اور یہ شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرے پاس جب میں نے اور الحمدللہ دو سار ہو گئے میں آن لائن بزنس کر رہی ہوں I have my own ہجاب لائن by the name of ہجاب Ease اور اللہ کا بہت احسان ہے کہ میں نے پانچ سو کی پہلے سب سے پہلے کمائی کی تھی پانچ سو سے اپنے کام کا آغاز کیا تھا اور اللہ کا آج اتنا احسان ہے کہ میں میڈیا میں رہ کے میں یہ بات یقین کریں اللہ گواہ ہے اس بات کا کہ میں exaggeration نہیں کر رہی کہ میں میڈیا میں رہ کے جتنا کماتی تھی کیونکہ apparently ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے جتنا ہم کمیں کماتی تھی میں اس سے کم نہیں کماتی اللہ اتنا احسان کرتا ہے اگر آپ اس کے لئے کریں کہ وہ ایسے ایسے وسیلے پیدا کرتا ہے اور یہ نہیں ہے کیونکہ یہ نہیں ہے کیونکہ یہ نہیں ہے بہت سارے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ آپ رنگین ہڈاب پہنتی بھی ہیں اور بچیوں کو پہناتی بھی ہیں تو میں ایسے لوگوں کو صرف ہی کہتی ہوں کہ میرا فوکس ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ جزا دے ان بچیوں کو کہ جن کو شعور ہے اور وہ نکاب کرتی ہیں اور وہ اس طرح سے پردے میں ہیں جس طرح سے پردے میں رہنے کا حق ہے مگر ہمارا جو ہر انسان کا زندگی میں کوئی نہ کوئی ایم ہوتا ہے ایمبیشن ہوتا ہے میرا ایم کون بچیاں ہیں جو اس وقت سلیولیس کپڑے پہن کر بچیوں کو مرگ سے پہنے کی ہیں جو ہی سامینے کے لئے ہیں جو ہجاب ہوتا ہے ایم بچیاں کو ہشتے ہیں میرا فوکس وہ بچیاں ہیں جو شادیوں کو ہشتے ہیں جو ہجاب اتار دیتے ہیں اور نارملہ ان کے سروں پر یا مارکٹ میں ہو جاتی ہیں یا کوئی گھر پر آتا ہے تو وہ ہجاب کر لیتی ہیں میں چاہتی ہوں کہ ان کو بتایا جائے کہ شادیوں میں بھی آپ ہجاب کریں آپ کسی سے کم نہیں لگیں گی میری ٹارگٹ وہ بچیاں ہیں جن کی ماں کہتی ہیں کہ ہجاب اتار دو جن کے باگ کہتے ہیں کہ ہجاب اتار دو کیونکہ تم کیا تھرڈ کلاس لڑکی اور اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں ہماری فاملی میں میں ایسی بچیوں کو کہتی ہوں کہ آپ رنگوں میں پہنے ہجاب اور اس دنیا کا مقابلہ کریں مجھے جب شروع میں ہجاب کرتی تھی لوگ کہتے تھے یہ تو نہیں کیا تو میں کہتے ہی میں ریلژیسٹی مارڈن اور سٹیلیش ہو گئی ہوں I mean I don't care about you but I have become ریلژیسٹی مارڈن اور سٹیلیش so be confident آپ نے خوش کرنا ہے اپنے رگ کو وہ رازی ہو گیا تو سب رازی ہے اگر وہ رازی نہیں ہے تو کچھ بھی رازی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ علی وبرکاتہ